اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ٹرائی میٹا بول سیرپ کا مکمل ریویو کریں گے ٹرائی میٹا بول سیرپ کن مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے؟ کون سے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ یہ تمام تفصیل آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ویئرز سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ویئرز پہلے میں نے ایک ویڈیو موسیگار سیرپ پر بنائی تھی جو بھوٹ بڑھانے اور وزر بڑھانے کے لیے بہت ہی مفید ہے ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ویئرز چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویڈیو کو انڈ تاکہ ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفارمیشن مس نہ ہو تو آئیے چلتے ہیں ٹرائی میٹا بول سیرپ کے ریویو کی طرف ٹرائی میٹا بول سیرپ سو فیصد نان ہارمونل اپیٹائٹ سٹومیلیٹ ہے جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک بلکل نہیں لگتی یہ بھوک کو بڑھاتا ہے جو دبلے پتلے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ سو فیصد نان ہارمونل سیرپ ہے اس میں کوئی سٹیورائیڈ نہیں پا جاتا یہ افیکٹیو انگریڈینٹس کا کمبینیشن ہے اس میں میٹوپائن ال لائسین اور ڈی ال کارنیٹین ہے اور اس کے علاوہ اس میں وٹامنس ہیں جیسا کہ بی ون بی سکس بی ٹویل جس کی وجہ سے آپ کی گروت بھی ہوتی ہے بچوں کی نشنوہ کے لیے بہت ہی مفید ہے جو بچے بہت کمزور ہیں ان کے لیے بے حد مفید ہے جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی ان کو بھی دیا جاتا ہے یعنی کہ یہ بھوک بڑھاتا ہے ٹرائی میٹابول کس طرح بھوک کو بڑھاتا ہے آپ کے میٹابولزم کو ایکسل لیٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے حازمے کو تیز کرتا ہے اور آپ کی ڈائیجیشن کو بڑھا دیتا ہے میٹابولزم کو تیز کر دیتا ہے اس طرح آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے بھوک نہ لگنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ٹرائی میٹابولزم سیرپ ہر ایک کے لیے مفید ہے ٹرائی میٹابولزم سیرپ بچے بڑے دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور لڑکیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر ہم ٹرائی میٹابولزم کی ڈوزز کی بات کریں تو بڑے لوگ دن میں دو چمچے دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں اور چھوٹے بچے ایک چمچہ دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹرائی میٹابولزم کو بنانا کیسے ہے ٹرائی میٹابولزم کے اندر ایک شاشے ہوتا ہے شاشے کو کھول کر پاڈر کو سیرپ کی بوتل کے اندر ڈال دینا ہے پھر سیرپ کی بوتل کو اچھی طرح بند کر کے اچھے سے حلانا ہے جب تک وہ پاڈر سیرپ کے اندر حل نہیں ہو جاتا پھر ٹرائی میٹابولزم سیرپ استعمال کے کابل ہو جاتا ہے اور اسے آپ نے ریگولر استعمال کرنا ہے یاد ہے جب سیرپ ایک بار بان جائے تو اس کو اکیس دن کے اندر اندر استعمال کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کے افیکٹیو ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سیرپ کو دو مہینے ریگولر استعمال کریں آپ کو زیادہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی جو لڑکیاں بہت زیادہ دبلی پتلی ہیں اور جو بچے یا لڑکے بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں اور ان کو بھوک نہیں لگتی تو وہ بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں یہ سیرپ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ٹرائی میٹا بول آپ کے میٹا بولیزم کو ایکسلریٹ کر کے آپ کی بھوک بڑھاتا ہے اور بھوک بھٹ جانے کی وجہ سے آپ زیادہ کھانا کھائیں گے اور آپ کا ویٹ بھی گین ہو جائے گا اگر ہم اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اس سے آپ کو نید زیادہ آئے گی ٹرائی میٹا بول سیرپ کو پینے کے بعد آپ ڈرائیونگ ہرگز نہ کریں ویورز یہ تھے ٹرائی میٹا بول سیرپ کا مکمل ریویو ویورز میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں ویورز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنس سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ